جان کے ساتھ جہان بھی رہے اور اسی مقصد سے کورونا کے قارن لگی پابندیوں کو دھیرے دھیرے کم کیا جا رہا ہے مال، بازار، سنیما گھر کھلنے لگے ہیں اور اس کے ساتھ ہی کئی راجمہ بسکول بھی کھلنے لگے ہیں یہ سب دیکھ کر اگر آپ کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا ہے یا پھر کورونا کا خطرہ بلکل ختم ہو گیا ہے تو سمجھ لیجئے ایسا بلکل بھی نہیں ہوا ہے کورونا صرف تب تک ہم سے دور ہے جب تک سوشل ڈسٹنسنگ، ماسک اور ویکسین کا کورونا کوچ ہمارے ساتھ ہے ان میں سے ایک بھی چیز ہٹی تو کورونا کو پھیلنے میں بلکل بھی دیر نہیں لگے گی لیکن لوگ یہ بات بھولتے جا رہے ہیں چھوٹ ملتے ہی کورونا نیاموں کو بھی چھوڑتے جا رہے ہیں اسی لیے آج کورونا کے خطرے کی گھنٹی بجانا ضروری ہے لاپروہی کرنے والوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ بھیڑ بڑھے گی تو کورونا بھی بڑھے گا میٹروں میں مسافروں کی بھیڑ مندر میں بھکتوں کی بھیڑ سڑکوں پر نیتاؤں کی بھیڑ ہر طرف نکل پڑی ہے پھر سے وہی بھیڑ اس بھیڑ کو نہ کورونا کی پروہ ہے نہ کورونا گائیڈ لائنز کا خیال نہ انہیں اس بات سے فرق پڑتا ہے کہ کورونا ابھی گیا نہیں بس ہر کوئی اپنی دھن میں ہے بے پروہ لاپروہ تو لاپروہی کی اس بھیڑ کے چہروں سے ملیں اس سے پہلے اس لاپروہی کا انجام سمجھ لیجئے کورونا کی تیسری لہر کو لے کر اب تک دیش ویدیش تک جتنی ریسرچ کی گئی ہے ان سب کے مطابق یہی وہ بھیڑ ہے جو کورونا کی تیسری لہر کا کارن بنے گی اور وہ تیسری لہر کب آئے گی وہ صرف اس بات پر نربھر کرے گا کہ لوگ خود کتنے سجگ اور سافدھان رہتے ہیں اگر سافدھانی ہٹی تو اگست کے مہینے میں ہی تیسری لہر دستک دے سکتی ہے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب کورونا کا خطرہ ٹل چکا ہے انہیں ایک بار پھر ان آکڑوں پر غور کرنا چاہیے پچھلے پانچ دنوں میں کورونا کے نئے کیسوں کی سنکھیا لگا تار تیس ہزار سے اوپر بنی ہوئی ہے 21 جولائی کو 41,383 22 جولائی کو 35,342 23 جولائی کو 49,097 24 جولائی کو 49,742 اور 25 جولائی کو 49,361 نئے کیس ملے یعنی کورونا کہیں گیا نہیں اب بھی دیش بھر میں کورونا کے چار لاکھ سے زیادہ سکریہ مریض موجود ہیں اور وہ کہیں بھی ہو سکتے ہیں ڈلی کے بدرپور میٹرو سٹیشن کے باہر اکٹھا اس بھیڑ میں بھی یا پھر میٹرو کے اندر کھڑے ان لوگوں کے بیچ ڈلی کے الگ الگ میٹرو سٹیشن سے آئی یہ تصویریں صرف لاپرواہی نہیں بلکہ خطرے کی آہٹ ہیں انلوک کی آٹھوی کڑی میں آج سے ڈلی والوں کو کئی اور پابندیوں سے چھوٹ دی گئی جس میں میٹرو اور ڈی ٹی سی بسوں کو سو فیصد شمتہ کے ساتھ چلنے کی چھوٹ شامل ہے مطلب جتنی سیٹیں اتنے لوگ سفر کر سکتے ہیں اس چھوٹ کے پہلے ہی دن لگ بھک سبھی میٹرو سٹیشن کے باہر اچھی خاصی بھیڑ جھوٹ گئی یعنی پھر سے لوگ وہی غلطی کر رہے ہیں جو دوسری لہر کے پہلے جنوری فروری کے مہینے میں کی تھی میٹرو سٹیشن کے باہر لگی اس لائن میں کسی نے بھی سوشل ڈسٹنسنگ یعنی ایک دوسرے سے دوری بنا کر کھڑے ہونے کے نیم کا دھیان نہیں رکھا سٹیشن کا گیٹ کھولتے ہی لائن بھی ٹوٹ گئی لوگ جھنڈ بنا کر اندر پہنچ گئے ہر کوئی پہلے اندر پہنچ جانا چاہتا تھا لکشمی نگر میٹرو سٹیشن کی یہ تصویر دیکھئے کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کرانے کے لیے ایک ایک کر لوگوں کو اندر پھیجنے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن لوگوں سے اتنا انتظار بھی نہیں ہو رہا اور ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ صرف سٹیشن کے باہر ہو اندر کی تصویریں دیکھ لیجئے نیم کے مطابق میٹرو کے ہر کوچ میں صرف اتنے ہی یاتری سفر کر سکتے ہیں جتنی سیٹے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی کھڑے ہو کر یاترہ نہیں کرے گا لیکن اس نیم کا کتنا پالن ہو رہا ہے یہ دیکھنے کے لیے جب ہماری سباداتا سردی کاک نے میٹرو کے اندر سفر کیا تو تصویریں چوکانے والی ملی طے پھر طے پڑے دیل میں آٹھوے چ KPT کے ت Только تک روسی هر کے لیے جب ایک قرارت على در خواست اور پکار salute لگرہے کے لیے مج ihren اندر تو بہا گیا کہ کوشش rope بھی رکھیت جایے گی جوں تمام بھوکیاں ہوں لوگ جویں وہ کھڑے نہ رکھیں جو بیٹھنی کی وسطتہ بانائنگ گئی میں یاتریں به جنگ پر وہ پکڑے ہو یاتری جویں وہ سفر نہ کرے لیکن external care اور بیان کرے ہیں میٹرو کے بعد اب مندیروں کا حال دیکھیں یہ اجین کا مشہور مہاکال مندر ہے جہاں ساون کے پہلے زومبار کے نام پر بھکتوں کا ریلا امر پڑا بھیڑ کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس بھی موجود تھی اور بیرکیٹس بھی لگائے گئے تھے لیکن بھکتوں کے اتصاہ کے آگے دونوں ہی نہیں ٹک پائے دیکھیں کس طرح سے مندر کے اندر جانے کے لیے لوگوں نے دھکا مکی شروع کر دی اور کچھ ہی دیر میں ریلنگ کو گراتے ہوئے بھیڑ آگے بڑھنے لگی لوگ خود بھی گرے جا رہے تھے لیکن رکھنے کو تیار نہیں تھے اس بھیڑ میں بہت سے لوگوں نے ماسک تک نہیں لگایا تھا آستھا اور بھکتی میں ڈوبے یہ لوگ کرونا کے خطرے کو پوری طرح بھول چکے تھے ساون کے پہلے سومبار پر مہاکال کا آشیرواد لینے پہنچی مدیپردیش کی پورو سی ایم امہ بھارتی بھی ان تصویروں کو دیکھ کر حیران تھی لیکن لوگ کہاں ماننے والے پریاغ راج کے منکہ میشور مندر کا یہ ویڈیو دیکھیں شیولنگ پر جل چڑھانے کے لیے بھکتوں میں کیسی ہوڑ مچی ہے اور اب ان مہیلاؤں کو دیکھیں جو جل چڑھانے کے بعد باہر آ رہی ہیں کسی کے چہرے پر ماسک نہیں ہے یہی حال کانپور میں مندر کے باہر لائن لگائے کھڑے ان لوگوں کا بھی ہے زیادہ تر لوگ بینا ماسک لگائے ہی مندر پہنچ گئے سوشل ڈسٹنسنگ کو تو بھول ہی جائیے لیکن سوال پوچھنے پر ہر کوئی یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں یعنی سب کو پتا ہے لیکن مانتا کوئی نہیں کیونکہ آستھا کے آگے کورونا کے خطرے کو کوئی دیکھنا ہی نہیں چاہتا ساون کے پہلے سومبار پر وارن اسی کے کاشی وشونات مندر کے باہر جھٹی بھیڑ اس کا سبوت ہے پوری گلی درشن کے لیے آئے شردھالووں سے بھری ہوئی ہے شہر شہر ایک جیسا حال ہے ڈلی کے مشہور گوری شنکر مندر میں سبہ سے ہی شردھالووں کی بھیڑ جھٹنے لگی حیرانی کی بات یہ تھی کہ جتنی لاپرواہی لوگوں کی طرف سے ہو رہی تھی وہی لاپرواہی پرشاسن کے اسطر پر بھی تھی یہ جانتے ہوئے بھی کہ ساون کے پہلے سومبار پر بھکتوں کی بھیڑ آ سکتی ہے پرشاسن کی طرف سے کوئی تیاری نظر نہیں آئی نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ بھی کورونا گائیڈ لائنز کا پالن کرتے نہیں دیکھے ڈلی میں ان لوگ کا آٹھوہ چرن چل رہا ہے اور سرکار نے کافی زیادہ ریایتیں جو ہے وہ لوگوں کو دے دی ہیں کافی زیادہ چھوٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے دی ہیں لیکن ابھی بھی جو تمام دھارمک ستل ہیں وہاں پر کسی بھی طریقے کا ایک جھٹ ہونا لوگوں کا منع ہے کیونکہ وہ اپنے آپ میں کورونا کا ہوت سپورٹ بھی بن چکتا ہے لیکن یہاں پر جو تصویریں ہیں آپ جہاں تک بھی آپ کی نظر جائے گی یہ لائن جو ہے لال کلے کے سامنے جو روڈ ہے وہاں تک جاتی ہے جو تمام شردھالوں ہیں وہ یہاں پر صبح صبح پہنچے ہوئے ہیں شردھا بھاو ایک طرف ہے لیکن کرونا کا خطرہ بھی ایک طرف ہے اور ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ تیسری لہر کا خطرہ جو ہے وہ لگاتار دیش اور راجتھانی دلی پر منڈرہ رہا ہے ساون کے مہینے میں اس طرح کی بھیڑ نہ لگے اسی مقصد سے یوپی اور اترہ کھنڈ میں تو کورونا کی تیسری لہر زیادہ دور نہیں ہے موجودہ اس تھیتی میں کسی بھی وجہ سے کسی بھی طرح کی بھیڑ جھٹنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک دیش کی صرف سات فیصد آبادی کو ہی کورونا ویکسین کی دونوں روز لگی ہے پچھلے پانچ دنوں کے آگڑوں پر غور کرے تو 21 جولائی کو 22.77 لاکھ لوگوں کو ٹیکہ لگا 22 جولائی کو 54 لاکھ 76 لوگوں کو ٹیکہ لگ پایا وہیں 23 جولائی کو 42 لاکھ 67 ہزار لوگوں کو ٹیکہ لگا 24 جولائی کو 51 لاکھ 18 ہزار اور 25 جولائی کو صرف 18 لاکھ 99 ہزار لوگوں کو ٹیکہ لگا ویکسینیشن کی رفتار کم ہو رہی ہے کئی راجیوں میں ٹیکے کی اتنی کمی ہے کہ ویکسینیشن سینٹر سے لوگوں کو بینہ ٹیکہ لگوائے ہی لوٹنا پڑ رہا ہے پچھلے 18 دنوں میں دیش میں ہر دن 36 لاکھ 44 ہزار ویکسین لگی ہے اس رفتار سے پوری آبادی کو ٹیکہ لگنے میں 396 دن اور لگیں گے یعنی 25 اگست 2022 تک سب کو ٹیکہ لگ پائے گا ایسے میں ذرا سی بھی لاپرواہی کا مطلب ہے کہ کورونا کی تیسری لہر دیش کی بڑی آبادی کو ایک بار پھر سے اپنی چپیٹ میں لے سکتی ہے اسی خطرے کے بیچ کئی راجیوں میں سکول بھی کھول دیے گئے ہیں گجرات میں ککشہ 9 سے 11 تک کے بچے اب سکولوں میں جا سکیں گے وہیں اوڈیشہ اور پنجاب میں کلاس 10 اور 12 کے بچوں کے لیے سکولوں کو کھول دیا گیا ہے حالنکہ آج سکول کھولنے کے پہلے دن ان تمام جگہوں پر کورونا نیموں کا پالن ہوتا دکھائی ضرور دیا صاف ہے کہ کورونا کے کارن لگی بندشوں کو دھیرے دھیرے ختم کیا جا رہا ہے لیکن اس کا فائدہ تبھی ہوگا جب لوگ اپنی ذمہ داریوں کو بھی سمجھیں اور چھوٹ کے باوجود کورونا نیموں کو لے کر کسی طرح کی لاپرواہی نہ کریں راجستان پرشاسنک سیوہ پریقشا کے نتیجوں پر اٹھ رہے سوالوں کی ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح راجستان کے سکشہ منتری گووین سنگھ ڈوٹاسارا کی بہو کے بھائی بہنوں کو اس پریقشا کے انٹرویو میں ڈاپر سے بھی زیادہ نمبر ملے تھے آر اوپ لگا کہ ڈوٹاسارا نے اپنے پد کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے رشنیداروں کو فائدہ پہنچایا ہم نے اپنی رپورٹ میں سوال اٹھایا تھا کہ کیا مکہ منتری اشوگ گہلوت ان آر اوپوں کے بیچ سکشہ منتری پر کوئی کاریوائی کریں گے اب اس بات کے سنکیت مل رہے ہیں کہ جلد ہی ڈوٹاسارا کی چھٹی ہو سکتی ہے اور یہ سنکیت کسی اور نے نہیں بلکہ خود ڈوٹاسارا نے دیئے ہیں ان کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ مادمک سکشہ بوٹ کے ادھیکش سے کہہ رہے ہیں کہ جو کام کرانا ہے کرا لو کیونکہ ان کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے جمہو کشمیر کے کلگام میں آتنگ اور سرکشا بلو کے بیچ مٹ پیڑ کے خبر ہے آپریشن میں ایک آتنگکی کو ڈھیر کر دیا گیا ہے ابھی آتنگکی کے پہچان نہیں ہو پائی ہے کلگام میں ابھی یہ مٹ پیڑ جاری ہے اور بتایا جارہا ہے کہ دو تین سے زیادہ آتنگکیوں کے چھپے ہونے کی وہاں پر سمبھاونا ہے انکاؤنٹر ابھی جاری ہے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے موسیقی 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 موسیقی